اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب کیا جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور اپنے حفظوں مان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پنجاب کی زوردہ سی ریسپی جو ہے گھڑوالے چاول یہ چاول جو ہے بچے اور بڑے بہت شونگ سے کھاتے اور بنانا بھی بہت حزانہ چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پتیلی میں پانی لیے پانی ہم نے تھوڑا سا زیادہ لینا ہے اور یہاں پر میں نے آدھا کلو چاول لیے اس کو پانچ منٹ پہلے ہم نے بھگو دیا تھا جب پانی کو بوائل آجائے تو یہ ہم چاول اس میں شامل کر دیں گے چاول کو ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہے جی وی ویس یہ دیکھیں جب اس چاولوں میں دو کنی رہ جائے آپ توڑ کے دیکھ لیجئے گا جب یہ دیکھیں اس طرح سے دو کنی رہ جائے تو اس کو ہم نے چاولوں کو چھان لینا ہے آپ کو بہت ہی ایزی سے پتہ لگ جائے گا زیادہ ہم نے چاولوں کو کوک نہیں کرنا نہیں تو ہمارے جو چاول ہیں وہ سارے خراب بن جائیں گے کھلے کھلے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے پیاری سے کڑائے ملی ہے آئل شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب آئل کو ہم جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب سونف جو کہ اس میں بہت ہی زبادہ سے لگتی ہے اس سے اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ایک دو سیکنٹ کے لیے ہم گرم کریں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سی اس میں کوک ہو جائے جی بھی بس یہ دیکھیں اب اس دوران ہم شامل کریں گے اس میں ایک گلاس پانی میں میں نے گھڑ جو ہے لیا تھا ہم نے چارچو گرام اس کو میں نے اس میں جو ہے گرم کر کے ملٹ کر لیا ہے اس طرح سے اب اس کو ہم نے اس میں چھان لینا ہے تاکہ جو گھڑ میں جو بھی مٹی بغیرہ تھی وہ اس کے ذریعے نکل جائے جی بھی بس یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھان کر اس میں ہم گرم کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا اور جو ہر ہم نے چاول بوائل کیے تھے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے جو ہم نے اس لئے دو کنی اس لئے رکھی تھی تاکہ جو ہماری رائز ہیں وہ دم میں ہی تیار ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس میں چاہیں تو اور بھی میوے وغیرہ شامل کر سکتے ہیں پھر سے بہت بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضبانہ نہ بھولے گا اس سے جو میری ریسپی ہے آپ کو بروقت ملتے رہے گی اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہو تو آپ مجھے کمیشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی ضرور کوشش کروں گی جی ویورس یہ دیکھیں چاولوک ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دم دینا ہے ہلکی آج پر ہم نے رکھنا ہے تاکہ گوڑ والے پانی کے اندر ہی جو ہم نے دوکنی رکھی تھی وہ اچھی طرح سے پک جائیں ہم نے اس کو دھانک کے رکھ دینا ہے جی ویورس ماشاءاللہ سے دس منٹ کے بعد ہم نے دم کھولا ہے بہت ہی پیاری یہ دیکھیں اور کھلے کھلے بھی ماشاءاللہ سے تیار ہوئے ہمارے رائز گوڑ والے چاول جو ہے جب گھر میں پکتے ہوں تو پورے گھر میں اس کی خوشبو جو ہے پھیل جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بندے ہیں آپ رائز ضرور کیجئے گا بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتایا ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان اور مزیدار ریسپے کے ساتھ امید کرتے ہوں میری آج کی جو ریسپے پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں گے